ام شانتی سنتے ہیں آج انیس جون دو ہزار چوبیس کی ساکار ملے میٹھے بابا نے کہا میٹھے بچے سب سے مول سیوہ ہے باپ کی یاد میں رہنا اور دوسروں کو یاد دلانا تم کسی کو بھی باپ کا پرچے دے ان کا کلیان کر سکتے ہو کیا کہتے بابا سب سے مول سیوہ کونسی بتائی بابا نے بابا کی یاد میں سویم بھی رہنا اور دوسروں کو بھی یاد دلانا اور دوسروں کا کلیان کیسے کرنا ہے بابا نے کہا باپ کا پرچے دے دو تو ان کا کلیان ہو جائے گا کیونکہ جس آتما کی بدھی ہے نا بابا کے ساتھ جڑ دی اس آتما کا جنم جنوانتر صدر جاتا ہے آج کی مولی سے پرشن ہے کونسی ایک چھوٹی سی عادت بھی بہت بڑی اوگیا کرا دیتی ہے اس سے بچنے کی یکتی کیا ہے کونسی ایک چھوٹی سی عادت بھی بہت بڑی اوگیا کرا دیتی ہے ہے نا بابا کہتے ہیں عادت تو چھوٹی سی ہے پر اوگیا بہت بڑی ہو جاتی ہے اس سے بچنے کی یکتی کیا ہے بابا نے اتر دیا اگر کسی میں کچھ چھپانے کی وچوری کرنے کی عادت ہے تو بھی بہت بڑی اوگیا ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے کککا چور سو لککا چور لوب کے وس بھوک لگی تو چھپا کر بینا پوچھے کھا لینا چوری کر لینا یہ بہت خراب عادت ہے اس عادت سے بچنے کے لیے برحمہ باپ سمان ٹرشٹی بنو جو بھی ایسی عادتیں ہیں وہ باپ کو سچ سچ سنا دو تو بابا نے کونسی چھوٹی سی عادت بولی جس سے بہت بڑی اوگیا ہو جاتی ہے بابا نے بتایا چوری کی عادت اور کچھ بھی چھپانے کی عادت ہے نا تو یہ عادتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہئے اگر ایسی کوئی عادت ہے تو بابا کہتے ہیں مجھے سسس سناو اور اپنے کو ٹرشٹی بن کر چلو گے تو بابا کہتے ہیں ایسی عادت سے بچ جائیں گے اوم شانتی روحانی باپ بیٹ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے جانتے ہیں ہم بے حد کے باپ کے سامنے بیٹھیں ہم عیشوری پروار کے ہیں عیشور نیراکار ہیں یہ بھی جانتے ہیں تم آتم اب مانی ہو کر بیٹھے ہو اب اس میں کوئی سائنس گھمنڈ اور ہٹیوگ عادی کرنے کی بات نہیں ہے کیا کہتے بابا آتم اب مانی ہو کر بیٹھنا ہے اس میں کوئی سائنس گھمنڈ یا ہٹیوگ کی بات نہیں ہے یہ ہے بدھی کا کام اس شریر کا کچھ بھی کام نہیں ہے ہٹیوگ میں شریر کا کام رہتا ہے یہاں بچے سمجھ باپ کے سامنے بیٹھیں بابا نے ہمیں کتنا سہج گیان دیا ہے ایک سمجھ دی ہے ہمارا یوگ کیسا ہے سہج بس ہمیں اپنی کو آتمہ سمجھنا ہے اور بابا کے ساتھ اپنے رشتی کو جیونت کرنا ہے جو ہم بھول چکے تھے اس کو پھر سے جاگریت کر لینا ہے کہ بابا میرا اپنا ہے جس کو آج تک ہم بھگوان کے روپ میں پوچھتے آئے جس کے سامنے ماتھا ٹکتے آئے جس کے اوپر دودھ چڑھاتے آئے وہ میرا اپنا بابا ہے بس وہ رشتے کا بھان جاگریت ہو گیا تو یوگ شروع ہو گیا تو بابا کہتے ہیں اپنے کو آتمہ سمجھ باپ کو یاد کرو تو میٹھے بچوں تمہارے سب باپ کر جائیں گے اور چکر فراؤ اور اوروں کی سروس کر آپ سمان بناو باپ ایک ایک کو بیٹھ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سروس کر رہے ہیں اس تھول سیوہ کرتے ہیں سکشم سیوہ کرتے ہیں یا مول سیوہ کرتے ہیں ایک ایک کو باپ دیکھتے ہیں یہ سب کو باپ کا پرچے دیتے ہیں مول بات ہے یہ ہر ایک بچے کو باپ کا پرچے دیتے ہیں اوروں کو سمجھاتے ہیں کہ باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو تمہارے جنم جنمانتر کے پاپ مٹ جائے کہاں تک ہی سروس میں رہتے ہیں اپنے سے بھیٹ کرتے ہیں سب سے جاستی سروس کون کرتے ہیں کیوں نہیں میں ان سے بھی جاستی سروس کروں ان سے بھی جاستی یاد کی آترہ میں دوڑی پہن سکتے ہیں وہ نہیں ہر ایک کو بابا دیکھتا ہے بابا ہر ایک سے سماچار پوچھتے ہیں کیا کیا سیوا کرتے ہیں کوئی کو باپ کا پرچے دے ان کا کلیان کرتے ہیں بابا چیکنگ کرتے ہیں میرہ ایک ایک بچہ ابھی کیا کر رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے کتنی انتی کی ہے بابا دیکھتے ہیں ٹائم ویشٹ تو نہیں کرتے ہیں مول بات ہے ہی ہے اس سمجھ سب اورفن ہیں اورفن کس کو بولتے ہیں بابا جن کو بابا کا پتہ نہیں ہے اپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں دے اب مان کے وشی بھوت ہو کے بابا کہتے ہیں بے حد کے باپ کو کوئی بھی نہیں جانتے باپ سے ورسا تو جرور ملتا ہے تم بچوں کو مکتی جیبن مکتی دھام دونوں بدھی میں ہے بچوں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں پھر سورگ میں آ کر جیبن مکتی کا راج بھاگ لیں گے باقی دھیر آتمائیں جو بھی دوسرے دھرمبالی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں رہیں گے بابا کہتے ہیں وہاں دوسرے دھرم کی آتمائیں نہیں ہوتی ہیں دوسرے دھرم کی آتماؤں کو اترنا کب شروع ہوتا ہے دعا پر سے بابا کہتے ہیں صرف ہم ہی بھارت میں رہیں گے باب بچوں کو بیٹھ سکھلاتے ہیں بدھی میں کیا کیا رہنا چاہیے یہاں تم سنگم اوپر بیٹھے ہو تو کھان پان بھی شد پویتر جرور چاہیے جانتے ہو ہم بھوشمہ سربکڑ سمپن سولہ کلا سمپور سمپور نروکاری بنتے ہیں دیوتا بن رہے ہیں دیوتا بننے کی ٹریننگ چل رہی ہے بابا کی گھر میں آگئے مطلب ہمارا سیلیکشن ہو گیا بابا نے ہمیں چن لیا ہے اب دیوتا بننے کے لیے ہمیں وہ ساری مریادہیں دھرڑ کرنی پڑیں گی جو بابا نے ہمیں بتائی ہیں تو بابا کہتے ہیں مہمہ سریدھاری آتماوں کی ہے صرف آتما کی مہمہ تو نہیں ہے ہر ایک آتما کا پارٹ اپنا اپنا ہے جو یہاں آ کر بجاتی ہے تمہاری بدھی میں ایم اوبجیکٹ ہے ہم کو ان جیسا بننا ہے کیسا بننا ہے لکشمی نارائن جیسا باب کا فرمان ہے بچے پوتر بنو پوچھیں گے کیسے پوتر ہیں کیونکہ مایہ کی طوفان بہت آتے ہیں بدھی کہاں کہاں چلی جاتی ہے ان کو کیسے چھوڑیں بچوں کی بدھی تو چلتی ہے نا اور کوئی کی بدھی نہیں چلتی باب ٹیچر گروہ بھی تم کو ملا ہے یہ بھی تم جانتے ہو اونچ تے اونچ بھگوان ہے وہے باب ٹیچر گیان کا ساگر بھی ہے باب آئے ہیں ہم آتماوں کو ساتھ لے جانے کے لیے ستیگ میں بہت تھوڑے دے بھی دیوتا رہتے ہیں یہ باتیں تمہاری شوائے اور کوئی کی بدھی میں نہیں ہوں گی بابا کہتے تمہاری بدھی میں ہے کی وناز کے بعد ہم تھوڑے ہی ہوں گے اور اتنے سب دھرم کھنڈ آدھی نہیں ہوں گے ہمی وشو کے مالک ہوں گے ہمارا ہی ایک راج ہوگا بہت سکھا راج ہوگا ہے نا بابا کہتے ابھی دنیا میں کتنی جنسنکیاں ہیں کتنی آتمایں ہیں اور ستیگ میں کتنی تھوڑی سی آتمایں رہ جاتی ہیں ستیگ کی آدھی میں صرف نو لاکھ ہوتے ہیں اور ابھی اینا قریب قریب ساتھ ارب کے اوپر آتمایں ہیں تو بابا کیا کہتے اینا تھوڑی سی آتمایں رہ جائیں گی بیناس کے بعد ہمارا ہی راج ہوگا بابا کہتے بہت سکھا راج ہوگا باقی اس میں بیرائیٹی پد والے ہوں گے ہمارا کیا پد ہوگا ہم کتنی روحانی سرویس کرتے ہیں باب بھی پوچھتے ہیں ایسے نہیں بابا انتریامی ہے بچے ہر ایک خود سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جرور سمجھتے ہوں گے پہلے نمبر میں سیوہ تو یا دادا ہی کر رہے ہیں سریمت پر برمہ بابا کی بات کہہ رہے ہیں بابا بابا جیسی سیوہ تو کوئی کرنا سکے گھڑی گھڑی باب سمجھاتے ہیں میٹھے میٹھے بچے اپنے کو آتما سمجھو دے اب مان چھوڑو آتما کتنا سمجھ سمجھتے ہیں یہ پکہ کرنا ہے ہم آتما ہیں باب کو یاد کرنا ہے ان سے ہی بیڑا پار ہوتا ہے بابا کی یاد کے سوائے کچھ بھی ہمارا سہارا نہیں ہے انت سمجھ کے لئے جتنا بھی ہم نے یاد کا بھل ابھی جمع کیا ہوگا وہی صرف ہمارے ساتھ چلے گا وہی ہمیں سیف رکھے گا وہی ہمارے آگے کے پارڈ کو بھی اچھا کرے گا تو اس لئے بابا کی یاد بہت جروری ہے بینہ بابا کی یاد کے آتما میں پرورتن بھی نہیں آتا گیان بہت ہو سکتا ہے سمجھ آجائے سمجھانے کے نمت بھی بن جائے پر دھارنا بینہ یاد کے نہیں ہو سکتی یوکی ہی اگنی ہے جس سے آتما کی خاد نکلتی ارتھات اس کے اندر جو بھی وکاروں کی ملاوٹ ہو گئے اس سے ہی باہر نکلے گے اور دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے بابا کہتے یاد کرتے کرتے پرانی دنیا سے نئی دنیا میں چلے جائیں گے ابھی باقی تھوڑا سمجھ ہے پھر ہم اپنے سقدام میں چلے جائیں گے مکھ روحانی سیوہ ہے سب کو باپ کا پرچہ دینا یہ ہے سب سے سہج بات اس تھول سربس کرنے میں بھوجن بنانے میں بھوجن کھانے میں بھی محنت لگتی ہے اس میں تو محنت کی کوئی بات ہی نہیں یعنی بابا کرے کھانا کھانے میں بھی یعنی بھوجن کرتے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے یعنی بائٹ کو چھبانا پڑتا ہے بابا کہتے لیکن بابا کو یاد کرنے میں اس میں تو کوئی محنت نہیں ہے صرف اپنے کو آتما سمجھنا ہے آتما ویناسی سریر ویناسی ہے آتما ہی سارا پاڑ بجاتی ہے یعنی سکشہ باپ ایک ہی بار آ کر دیتے ہیں یہ نولیج کب ملتی ہے ہمیں سنگم پر جبکہ ویناس کا سمیہ ہوتا ہے نئی دنیا ہے ہی دیوی دیوتاؤں کی اس میں جرور جانا ہے باقی ساری دنیا کو شانتی دھام جانا ہے یعنی پرانی دنیا رہے گی نہیں تم نئی دنیا میں ہوں گے یہ تو پرانی دنیا کی یاد ہوگی پوچھ رہے ہیں بابا ستیوک میں کسی کو بھی کلیوک کی یاد نہیں ہوتی وہاں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بھوشے میں ہم گر گر کے سولہ کلا سے جیرو کلا ہونے والے ہیں کہ اتنی دکھ کی دنیا آنے والی ہے وہ بھی ڈراما میں راج ہے یہ اگر یہ سپشت ہو جائے وہاں پہ تو آتماوں کی خوشی ہی گائب ہو جائے بابا کہتے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا تم سورگ میں ہوں گے راج کرتے ہوں گے یہ بدھی میں رہنے سے خوشی ہوتی ہے سورگ کو انیک نام دیئے جاتے ہیں نرک کو بھی انیک نام دیئے ہوئے ہیں پاپ آتماوں کی دنیا ہیل دکھ دھام ابھی تم بچے جانتے ہو بیحت کا باپ ایک ہی ہے ہم ان کے سکھیلتے بچے ہیں تو ایسے باپ سے لب بھی بہت ہونا چاہیے باپ کا بھی بہت لب ہے بچوں سے تو بہت سیوہ کرتے ہیں کانٹوں کو فول بناتے ہیں من اس سے دیوتا بننا ہے نا ہم کو بنانے آئے ہیں تو اندر میں بہت خوشی ہونی چاہیے بھابا ہماری لئے آئے ہیں سورگ میں ہم کونسا پت پائیں گے ہم کیا سیوہ کرتے ہیں گھر میں نوکر چاکر ہیں ان کو بھی پہچان دینی چاہیے جو خود کنیکشن میں آتے ہیں ان کو شکشہ دینی چاہیے سب کی سیوہ کرنی ہے نا اب لاؤں کی بھی گریبوں کی بھیلنیوں کی گریب تو بہت ہیں وہ سدر جائیں گے کوئی پاپ آدھی نہیں کریں گے نہیں تو پاپ کرم کرتے رہیں گے دیکھتے ہو جھوڑ چوری بھی کتنی ہے نوکر لوگ بھی چوری کر لیتے ہیں نہیں تو گھر میں بچے ہیں تعلہ کیوں لگائیں پرنتو آج کل کے بچے بھی چور بن پڑتے ہیں بھابا کہتے ہیں اولادیں بھی گھر میں چوری کرتے ہیں کچھ نہ کچھ چھپا کر اٹھا لیتے ہیں کس کو بھوگ لگتی ہے تو لالچ کے کھاڑ کھا لیتے ہیں لوگ بالا جرور کچھ چوری کر کھاتا ہوگا یہ تو شی بابا کا بھنڈارہ ہے اس میں تو پائی کی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے گھر میں تو بابا کہتے ہیں باطل لگے وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے گھر میں بھنڈارے میں تو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اس میں تو بابا کہتے ہیں پائی کی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے برحمہ تو ٹشٹی ہے بیہت کا باب تمہارے پاس آیا ہے بھگوان کے گھر میں میں کبھی کوئی چوری کرتا ہوگا سوپن میں بھی نہیں تم بچے جانتے ہو ان کے ہم بچے ہیں تو ہم کو دیبی کرم کرنے چاہیے ہمارے کرم کیسے ہونے چاہیے سوچو آپ سنگم پر ہمارا ہر کرم سریم مطمسار سریشت کرم ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ پورے کلب کے لیے ایک مابدند بننے والا ہے تو دنیا کو ہمیں دکھانا ہے کہ بھگوان آکے کیسے کرم کرنا سکھ لاتے ہیں بابا تو نرکار ہے پر بابا کی سکشاؤں کو جب ہم جیبن میں دھاڑ کرتے ہیں ہم بچوں کی چلن سے ہی بابا پتکش ہو ایسے ہمیں کرم کرنے ہیں کیونکہ بابا تو نرکار ہے اور نرکار بابا کو ساکار کیسے کریں تو ہم بچوں کو یہ اپنے کرموں کے دورہ کرنا ہے کہنے سے کوئی شکار نہیں کرے گا کہ بھگوان آ کر ہمیں پڑھا رہا ہے پر اگر ہمارے کرم ہم بہت سریشٹ ہوں گے ہمارا جیبن بہت سریشٹ ہوگا ہماری دھارنہیں بہت تونچ ہوں گی ہمارا بیوہار بہت دب ہوگا تو دنیا آٹومیٹک شکار کرے گی بابا کہتے تم چوری کرنے والوں کو بھی جیل میں جا کر گیان دیتے ہو یہاں کیا چوری کریں گے کبھی عام اٹھایا کوئی چیز اٹھا کر کھائی یہ بھی چوری ہے نا چھوٹی چھوٹی عادتیں جو دیکھنے میں نہیں لگتی ہیں پر وہ بھی کیا ہیں چوری ہیں کیونکہ ایسی کوئی بھی چھوٹی عادت ہوگی تو بڑا روپ بھی لے لے گی کبھی کوئی بھی چیز بگر پوچھے اٹھانی نہیں چاہیے یہ سب بتا ہے برامر جیون کی بابا کہتے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے شبابا ہمارا باپ ہے وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بچوں میں کوئی آگڑ تو نہیں ہے اگر کوئی آگڑ ہے تو سنا دو دان میں دے دو دان میں دے کر پھر کوئی اوگیاں کریں گے تو بہت سجائیں کھائیں گے چوری کی عادت بہت بری ہوتی ہے سمجھو کوئی سائیکل اٹھاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کوئی دکان میں گئے بسکٹ کا ڈباز چھپا لیا یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپا لیتے ہیں دکان بالے وڑی سوال رکھتے ہیں تو یہ بھی بڑی گورنمنٹ ہے نا پانڈو گورنمنٹ اپنا دیوی راجستہ پن کر رہے ہیں باپ کہتے ہیں میں تو یہ راج نہیں کرتا تم پانڈو ہی راج کرتے ہو انہوں نے پھر پانڈو پتی شریف کشن کو کہہ دیا ہے پانڈو پتہ کون ہے تم جانتے ہو سامنے بیٹھے ہیں ہر ایک اندر میں سمجھ سکتے ہیں ہم بابا کی کیا سیبہ کرتے ہیں بابا ہم کو وشو کی بادسائی دے خود وانپرست میں چلے جاتے ہیں کتنی نشکام سیبہ کرتے ہیں سب سکھی اور سانت ہو جاتے ہیں وہ تو صرف کہتے ہیں وشو میں شانتی ہو پرائز دیتے رہتے ہیں بابا کی جو سیبہ ہے وہ تو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا پوری دنیا کو شانتی اور شک پردان کر دینا یہ صرف کس کا کام ہے بابا کا کام ہے یہاں تم بچے جانتے ہو ہم کو تو بہت بہری پرائز ملتی ہے کونسی بہری پرائز ملتی ہے سورگے کی جو اچھی سرویس کرتے ہیں ان کو بڑی پرائز ملتی ہے پت بھی سیبہ انسار سرویس انسار ملے گا جتنا سنگم پہ پورسات کریں گے اونس تے اونس سیبہ ہے باب کا پرچے دینا یہ تو کوئی بھی کر سکتے ہیں بچوں کو یہ دیوتا بننا ہے تو سیبہ بھی کرنی چاہئے ان کو دیکھو یہ بھی لوکک پروار والا تھا نا برحمہ بابا کا ایک جامپل دے رہے ہیں شیبابا ان سے بابا نے کر آیا ان میں پرویس کر ان کو بھی کہتے ہیں تو تم کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کرو ہم کو کیسے کہیں گے ہمارے میں پرویس ہو کر کراتے ہیں کرنکرہ ونہار ہے نا بیٹھے بیٹھے کہا یا چھوڑو یہ تو چھچی دنیا ہے چلو بیکھونٹ اب بیکھونٹ کا مالک بننا ہے بس ویراغ گا گیا سب سمجھتے تھے ان کو کیا ہوا ہے نا برحمہ بابا کے اندر جب اچانک ویراغ برتی جاگریت ہوئی تو سب کو اندر سے لگا کہ ان کو کیا ہوا اتنا اچھا جبردست فائدے والا بیاپاری ہے کیا کرتے ہیں بابا کا اس سمجھ وزنس پیک پہ تھا یا نا جب بابا نے اپنا وزنس چھوڑا بابا کہتے پتہ تھوڑے ہی تھا یہ جا کر کیا کریں گے چھوڑنا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے بس سب کچھ تیاگ دیا اور سب کو بھی تیاگ کر آیا یا نا کیولت خود تیاگ نہیں کیا بابا نے سب کو تیاگ کر آیا اپنی لوکک پروار میں بھی بابا نے یا نا بابا نے نرمل شانتہ دادی جی کو بھی دیکھو کیسے چھوڑایا بچی کو بھی تیاگ کر آیا اب یہ روانی سیوا کرنی ہے سب کو پوتر بنانا ہے سب کہتے تھے ہم گیان امرت پینے جاتے ہیں نام ماتا کا لیتے تھے اوم رادے کے پاس گیان امرت پینے جاتے ہیں کس نے یہ رکتی رچی شبابا نے ان میں پرویس کر کتنی اچھی رکتی رچی جو کوئی آئے گا گیان امرت پیئے گا یہ بھی گائن ہے امرت چھوڑ وشکاہے کو کھائے وش چھوڑ گیان امرت پی کر پاون دیوتا بننا ہے شروع میں یہ بات تھی یعنی بابا کہتے ہیں شروع میں کوئی بھی آتا تھا تو اس کو اندر لگن لگ جاتی تھی کہ مجھے اب وش چھوڑ کر گیان امرت پی کر یعنی پاون دیوتا بننا ہے کوئی بھی آتا تھا ان کو کہتے تھے پاون بنو امرت پینا ہے تو وش کو چھوڑ دینا ہے پاون ویکنٹ کا مالک بننا ہے تو ایک کو ہی یاد کرنا ہے تو جرور جھگڑا چلے گا نا شروع کی کھٹ پٹ ابھی تک چلتی آئی ہے یعنی کی ستھاپنا کے سمیں جو بھی ویگن پیدا ہوئے یعنی میں اس سمیں جو بھی جھگڑے ہوئے پاوتتہ کو لے کے دھارناوں کو لے کے جو بھی باتیں چلیں وہ اتنی زیادہ میڈیا میں چھپیں نیوز پیپر میں چھپیں پاپلر ہو گئیں کہ وہ آج تک کیری فورورڈ ہوتی چلیں ہیں تو یعنی کی ستھاپنا کی باتیں آج تک چل رہی ہیں آج تک بھی لوگ ان باتوں کو پکڑ کے یعنی بولتے ہیں برمہ کماری جیسے ہیں تو بابا کیا کہتے ہیں یعنی شروع میں جو دھارنایا کی بات بابا نے چلائی تھی یعنی وہ تو ابھی بھی ہے پر اس سمیں اتنے پکے نکلتے تھے یعنی کی پہلی بار میں ہی بولنے والا بھی بول دیتا تھا اور دھارنا کرنے والا بھی کر لیتا تھا بابا کہتے ہیں بولاؤں پر کتنے اتیاچار ہوتے ہیں جتنا تم بہت پکے ہوتے جائیں گے پھر سمجھیں گے پویتتہ تو اچھی ہے ان کے لئے ہی پکارتے ہیں بابا آ کر ہم کو پاون بناو پہلے تمہارے بھی کریکٹر کیا تھے بابا کہتے ہیں تم بھی تو پہلے سودری تھے ابھی کیا بن رہے ہو آگے تو دیوتاؤں کے آگے جا کر کہتے تھے ہم پاپی ہیں اب ایسے نہیں کہیں گے کیونکہ تم جانتے ہو ہم ابھی یہ بن رہے ہیں بچوں کو اپنے سے پوچھنا چاہیے ہم کہاں تک سیوہ کرتے ہیں جیسے بھنڈاری ہے تمہارے لئے کتنی سیوہ کرتی ہے کتنا ان کا پن بنتا ہے بہتوں کی سیوہ کرتی ہے تو سب کی آسیرواد ان پر آتی ہے بہت مہمہ لکھتے ہیں بھنڈاری کی تو کمال ہے کتنا پروند رکھتی ہے یہ تو ہی ستھول سرویس سکشم بھی کرنی چاہیے بچے کہتے ہیں بابا یہ پانچ بھوت بڑے تکھے ہیں جو یاد میں رہنے نہیں دیتے بابا کہتے ہیں بچے شیبابا کو یاد کر بھوجن بناو ایک شیبابا کے سوائے اور کوئی ہے نہیں وہی ساہتہ کرتے ہیں گاین بھی ہے نا سرڑ پڑی میں تیری شتیگ میں تھوڑی ایسے کہیں گے ابھی تم سرڑ میں آیا ہو کوئی کو بھوت لگتے ہیں تو بہت پیڑت کرتے ہیں بابا کہتے ہیں دنیا میں بھی کسی کے اندر ایویل سول اگر پرویس کر جاتی ہے تو کتنا تنگ کرتی ہے وہیہ شدی سول آتی ہے بابا کہتے ہیں تمہارے کو کتنے بھوت لگے ہوئے ہیں کام کروڈ لوگ مو اینکار ایشہ دیش بابا کہتے ہیں بھوت تمہارے کو بہت پیڑت کرتے ہیں وہ تو ایک بھوت ایویل سول اس سے اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ان بیکاروں سے تنگی ہے اس نے تو پوری دنیا کو دکھی کیا ہوئے بابا کہتے ہیں وہیہ شدی سول تو کوئی کو تنگ کرتی ہے تم کو پتا ہے پانچ بھوت تو ڈھائی ہزار ورس سے چلتے آ رہے ہیں دعا پریوک سے جب سے دہی امان آیا تب سے بھوتوں نے بکڑ لیا تم کتنے تنگ ہو پڑے ہو ان پانچ بھوتوں نے کنگال بنا دیا ہے اور ہم دوسروں کو دوچی ٹھہراتے رہتے ہیں اس نے دکھی کیا ہوا ہے اس نے دکھی کیا ہوا ہے اس کرڑ سے میں دکھی ہوں اس پرشتتی کی بجے سے میں دکھی ہوں پر دکھا کارڑ کیا ہے ہے نا پانچ بھکار جب تک اندر یہ بھوت بیٹھے ہیں تب تک ہم سکھی ہو نہیں سکتے چاہے پرشتتیاں سب کچھ ہمارے انکول ہی کیوں نہ ہو جائے ہے نا دکھا کارڑ ہے پانچ بھکار بابا کہتے ہیں دے امان کا بھوت ہے نمبر ون کام کا بھی بڑا بھوت ہے انہوں نے تم کو کتنا ستایا ہے یہ بھی باپ نے بتلایا ہے کلپ کلپ تم کو یہ بھوت لگتے ہیں یہ تھا راجہ رانی تتھا پرجہ سب کو بھوت لگا ہوا ہے پوری دنیا کو اس وقت ان پانچ بھوتوں نے پکڑ رکھا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بجے سے دکھی ہیں ان کو تو گلے سے لگا کے رکھا ہے اگر کسی کو بولو کہ ان بکاروں کو چھوڑو تو کیا بولیں گے ان کے بنا کام کیسے چلے گا اگر یہ نہیں ہوں گے تو جیون میں بچے گا کیا ہج کی دنیا جو رابڑ کی چنگل میں فسی ہوئی ہے دکھی بھی ہے پر یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے یہ دکہ کار پانچ بھیکار ہیں تو بابا نے آکے ہمیں سمجھ دی ہے اور وہی سمجھتے ہیں جن کا پارٹ ہے تو بابا کیا کہتے ہیں کلپ کلپ تم کو یہ بھوت لگتے ہیں یہ تھا راجہ رانی تتھا پرجہ سب کو بھوت لگا ہوا ہے تو اسے بھوتوں کی دنیا کہیں گے ابھی کونسی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بھوتوں کی دنیا میں رابڑ راج مانا آسری راج ستی اکتریتہ میں بھوت ہوتے نہیں ایک بھوت بھی کتنا تنگ کر دیتا ہے ان کا کس کو پتہ نہیں ہے پانچ بھیکاروں روپی رابڑ کا بھوت ہے جس سے باپ آ کر چھوڑاتے ہیں اینا اسے کوئی چھوڑا بھی نہیں سکتا پتہ چل بھی جائے تو بھی کوئی کچھ کر نہیں سکتا اینا بابا کہتے ہیں جب تک میں نہ آؤں تب تک کوئی ان سے باہر نکال نہیں سکتا آپ کو تمہارے میں بھی کوئی کوئی سنسویل ہے جن کی بودھی میں بیٹھتا ہے اس جنم میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے چوری کی یا دے امان آیا تو ریجلٹ کیا ہوگی پت بھرشت ہو جائے گا کچھ نہ کچھ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کککا چورسو لککا چور یگ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے عادت پڑ جاتی ہے تو پھر کبھی چھوٹتی نہیں ہے اتنا ماتھا مارتے ہیں اچھا میٹھے میٹھے سکھی لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڑ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو دلوہ جان شکوہ پریم سے نمستے 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 تھینکیو بابا لبیو بابا دھارنا کے لیے مکسار پہلا پوائنٹ اس تھول سیوہ کے ساتھ ساتھ سکشم اور مول سیوہ بھی کرنی ہے سب کو باب کا پرچے دینا آتماوں کا کلیان کرنا یاد کی آترہ میں رہنا یہ ہے سچی سیوہ اسی سیوہ میں بجی رہنا اپنا سمیہ ویشت نہیں کرنا ہے دوسرا پوائنٹ سینسبل بند پانچ بکاروں روپی بھوتوں پر ویجے پرابت کرنی ہے چوری و جھوٹ بولنے کی عادت نکال دینی ہے دہان میں دی ہوئی چیز باپس نہیں لینی ہے ارثت بابا کو جو برائی دے دی بابا کہتے ہیں اس کو باپس نہیں لینا ہے آج بابا نے وردان دیا شریر کی بیادیوں کے چنتن سے مکت گیان چنتن و اصوہ چنتن کرنے والے صبح چنتک بھاؤ شریر کی بیادیوں کے چنتن سے مکت گیان چنتن و اصوہ چنتن کرنے والے صبح چنتک بھاؤ وشتار میں بابا نے سمجھایا ایک ہے شریر کی بیادی آنا ایک ہے بیادی میں ہل جانا بیادی آنا یہ تو بھاوی ہے لیکن سشت استطی کا ہل جانا یہ بندن یکت کی نشانی ہے بابا کہتے ہیں بیادی آنا تو یہ نا ڈراما کی بھاوی ہے یہ نا حساب کتاب ہیں تو وہ آئے گی پر وہ جب بیادی آئی تو اس سمیں استطی ہل جائی بابا کہتے ہیں یہ تو نشانی ہے بندن یکت آتما کی جو شریر کی بیادی کے چنتن سے مقت رہے سوہ چنتن گیان چنتن کرتے ہیں وہی شب چنتک ہیں پرکتی کا چنتن زیادہ کرنے سے چنتا کا روپ ہو جاتا ہے اس بندن سے مقت ہونا اس کو ہی کرماتیت استطی کہا جاتا ہے سلوگن ہے اس نحے کی شکتی سمسیا روپی پہاڑ کو پانی جیسا ہلکا بنا دیتی ہے جیسے کسی بیقتی کے لیے رات بھر جاگنا کسنا مسکل کام ہے بہت بڑی سمسیا ہے پوری رات اگر کسی کو جاگنے کے لیے کہا جائے پر ایک ماہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے ساری رات بہت سہستہ سے جاگ جاتی اور اگلے دن پورا کام بھی کرتی ہے کیونکہ بچے سے اشنے ہے تو ایسی اگر ہمیں یگ سے اشنے ہے برامر پروار سے اشنے ہے سیواؤں سے اشنے ہے تو ہمارے لیے پھر کوئی بات بڑی نہیں ہوتی ویگن کب آتے ہیں سمسیا بڑی کب لگتی ہے سمسیا آنبو کب ہوتی ہے جب اشنے کی کمی ہوتی ہے تو بابا سے اشنے ہے یگ سے اشنے اینا تو کوئی بھی سمسیا میں سمسیا آنبو نہیں ہوگی اینا اسشنے میں ہم سب کچھ بہت سہستہ سے قربان کر جائیں گے اینا اپنا پرورتن بھی کر سکیں گے اینا سیوہ بھی کر سکیں گے تو یہ ہے میٹھے بابا کی آج کی میٹھی میٹھی مورلی اوم شانتے